ناظرین اکرام بلوچستان کے ٹاپ ملٹری کمانڈر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ آئندہ تین سے چار ماہ کے دوران میں گوادر کی سیکیورٹی مکمل طور پر پولیس اور لیویز فورس کے سپرد کر دی جائے گی اور مسلح افواج اپنے سٹیشنوں تک محدود رہیں گی اور شہر میں نظر نہیں آئیں گی گوادر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کی بارمی کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل آصف غفور نے کہا کہ آرمی چیف بھی جلد بندرگاہی شہر کا دورہ کریں گے اس موقع پر کور کمانڈر کوئٹا نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں سیاسی جماعتوں کے رانماؤں، صحافیوں، تاجروں اور شہریوں سے مراقات کی اور سیکیورٹی فورسز کے عالی حکام کے ساتھ میٹنگ کی اپنے خطاب میں لیفٹینٹ جنرل آصف غفور نے گوادر کے کانسلرز کو شہر کے حقیقی حکمران قرار دیا جبکہ اس موقع پر گوادر کے اکیالیس کانسلرز میں سے صرف ایک یا دو تقریب میں موجود تھے اس صورتحال پر گور کمانڈر نے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے گوادر میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا لیاقت کو ذمہ داری سوپی کے وہ جمعے کی صبح و شہر کی میوسپل کمیٹی کے تمام کانسلرز سے ملاقات کر کے تبادلہ خیال کریں کہ شہر کے مسائل سے کیسے نپٹا جائے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ گوادر ہمارا گھر ہے اور اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کسی کو سڑکیں بلوک کرنے شہر میں سرکاری مشینری اور ترقیاتی کاموں کو مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ دھرنوں اور اتجاج سے نہیں بلکہ مل جل کر کام کرنے سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں لیفٹینٹ جنرل آصف غفور نے کہا کہ گوادر کے مسائل کے حل کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی نمائندگی کرنے والی کمیٹی بنائی جائے انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں شامل ناموں کی فیرست جمعے تک ڈپٹی کمیشنر کو فراہم کی جائے انہوں نے کہا کہ ہم سب سیول انتظامیہ اور عوام کے ساتھ مشترکہ کوششوں کے ذریعے شہر کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے شہر کو درپیش مسائل کے لیے